موسیقی ویلکم ٹو کرکٹ وید ایم زیڈ سپورٹس چینل تو فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال آئی سی سی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس اسٹیلیا میں ہو رہا ہے جس کے لیے تمام ٹیموں نے ابھی سے اپنے حتمی سکوارڈ کی تیاری شروع کر دیا ہے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی ٹونٹی کرکٹ کی نمبر ون ٹیم پاکستان کے پانچ خطرناک بیٹس مینوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیلیکشن کمیٹی نے ورلڈ کپ کے لیے تیار رہنے کا گرین سیگنل دے دیا ہے فرنڈز پاکستان کے یہ پانچ بیٹس مین ایسے ہیں جسے دنیا کرکٹ کے تمام کمنٹیٹرز نے ساری ٹیموں کے لیے خطرناک قرار دیا ہے کون ہیں یہ پانچ بیٹس مین مکمل اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اسے پہلے آپ سے رکویسٹ ہے کہ لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں اور جو فرنڈز چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ کرکٹ کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے اگار ہے تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر پانچ پر آنے والے بیٹس مین کی افتخار احمد فرنڈز یہ ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے کے لئے ماہر ہیں اور خاص طور پر اسٹیلین وکٹوں پر اس بیٹس مین نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ ہر طرح کی سیچویشن میں شاندار پرفارم کر سکتے ہیں اس لئے سیلیکٹرز نے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ کے لئے افتخار احمد کو تیار رہنے کا گرین سیگنل دیا ہے نمبر چار کی بات کریں تو نمبر چار پر آصف علی فرنڈز آصف علی پاکستان کے ہارڈ ہٹر مانے جاتے ہیں خاص طور پر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں حال یا پرفارمس کچھ اچھی نہیں رہی لیکن ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے آصف علی کو بھی تیار رہنے کا کہا گیا ہے کیونکہ یہ بلے باز کسی بھی وقت دوسری ٹیموں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں فرنڈز اگر بات کریں نمبر تین کی تو پاکستان کے سٹار بلے باز اور ٹی ٹونٹی کے کیپٹن بابا رازم جنہوں نے ہر میدان میں رنز کر کے دکھائے ہیں یہ بھی ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ میں مخالف ٹیموں کے لئے خطرناک ثابت ہوں گے جبکہ نمبر دو کی بات کریں تو نمبر دو پر کامران اکمل پی ایس ایل فور میں شاندار پرفارمس ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمس کے بعد یہ بھی ٹی ٹونٹی کے لئے سپیشلسٹ سمجھے جانے لگے ہیں اور اگر یہ پی ایس ایل فائیو میں بھی اپنی فورم کو برقرار رکھتے ہیں تو سیلیکٹرز انہیں ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ دو ہزار بیس کے لئے گرین سگنل دے سکتے ہیں یعنی اس بلے باز کی بھی ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ میں واپسی ہو سکتی ہے جبکہ اگر بات کریں نمبر ون کی تو کافی عرصے بعد کرکٹ کے میدانوں میں واپسی کرنے والے شرجیل خان شرجیل خان پاور ہٹنگ کے لئے جانے جاتے ہیں اور فخر زمان کی حالی اپن فورم کو دیکھتے ہوئے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ کے لئے شرجیل خان کی بھی واپسی کے کافی امکانات نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مخالف ٹیموں کے لئے خطرناک بیٹس مین ثابت ہو سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہیں پاکستان کے وہ پانچ خطرناک بیٹس مین جن کے ٹیم میں آنے سے پاکستانی ٹیم ایک بار پھر ٹی ٹونٹی کی وائلڈ چیمپین بن سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر لیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے تھینکس فار واشنگ بائی